بولڈا نائنٹی فائی پرسنٹ او دے پیپل ویل ریکوور سرم جو ہے سیکلوجیکلی جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ انسان کا سائیک امپورٹنٹ ہے آپ وہ سائیکو ہے نا کب کمزور ہونے اردانتے ہیں جب ڈر جائیں گے آپ تو ہے نا آپ کی امیونٹی کمم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید جاوید صاحب موجود ہیں ان دنوں جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہسپتال میں بیڈ خالی نہیں ہے لوگ جو ہے ہسپتال کے چکر کاٹ رہے ہیں فلو بخار ہو یا کوئی دوسری طبیت ہو یا کوویڈ ہو ان حالات میں ان پریشانیوں کا کس طریقے سے سامنا کرنا چاہیے آئیے ڈاکٹر صاحب سے ہم جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے اہم سوال یہ ہے لوگوں کو جب بخار آتا ہے تو محلے کے کلینکس غالباً بند ہو چکے ہیں یہ جب ہسپتال پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک انٹری ٹکٹ کی طرح کوویڈ کے ٹیسٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کا ٹیسٹ کا سیٹیفگٹ ہے آپ پوزیٹیو ہو یا نیگیٹیو ہو اس کے بعد ہی آگے کا پریسیجر لیا جا رہا ہے لیکن لوگ وہ کوویڈ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے اگر کرواتے بھی ہیں تو دو چار دن یا چوبیس گھنٹے یا بارہ گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اس وقت میں ان لوگوں کو دماغی حالت جو ہے بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں آمبلنس میں گھوم رہے ہیں یا اس طرح کی جو پریشانیاں ہو رہی ہیں اس کا کیا حل ہو سکتا ہے آپ ہمارے ویورس کو بتائیں سر اسلام علیکم میں ڈاکٹر سیج آوید حسین میں میڈیکل ڈیریکٹر حاجی سری سمایل سیٹ ہے نا شاریٹیبل میڈیکل ٹرسٹ ہے میں کام کر رہا ہوں میں دیکھیں کہ آج کے جو حالات ہیں میں تو پرانے جو آجک ہو چکا میں تو اس کے پر زیادہ میں توجہ نہیں دیلنا چاہتا اب جو ہو رہا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ ضرور ہے ہمارے لیے دیکھیں ہم ایسے سٹیج میں پہنچ گئے ہیں کہ یہ تھرڈ سٹیج ہے اسے بلتے ہیں کمیلوٹی انفیکشن ایسے یہ انفیکشن ایسا ہے کہ اس میں آپ کو کانٹریکٹ فریس نہیں کر سکتے آپ اب یہ ہے کہ ایسے ایسے انفیکٹی اور یہ وقت جو ہے تو سب سے ضروری ہے کہ ہم پانک نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ جنگ ہے یہ ایک جنگ ہے جس میں ہے نا کہ ہم کو ہمت سے کام کرنا اور ہم جو ضروری سٹیپ سے ہو لینا چاہیے دیکھیں کہ ایک جو ہے پہلے تو ہے ابھی اسے سپرڈ ہونے جو ہے اسے ہم کو ہے نا روکنا چاہیے اور یہ جو پرنسپل جو ہے روکنے کے لیے چار چیز ہیں ایک جو ہے آپ ہے نا دسٹنس سوشیل دسٹنس بلے اور آپ کو اسے کمیلوٹی دسٹنس بلے یہ دسٹنس میٹنگ کرنا ضروری ہے اس لیے کہ اس یہ بیماری کا بڑھنے کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم ہمیں سوشیل دسٹنس میٹنگ نہیں کریں اس لیے کہ وائرس جو ہے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو پھیلتا ہے یہ نہ آدمی نہ جانور سے آتا ہے نہ پانی سے آتا ہے نہ کھانے سے آتا ہے یہ کس سے نہیں آتا ہے صرف انسان سے انسان کو پھیلتا ہے اب یہ کسی کو انفیکٹڈ ہے وہ پرسن سے دوسرے کو آ سکتا ہے تو اسے یہ چین کو بریک کرنا چاہیے یہ چین کو بریک کرنے کے لیے سوشل ڈسٹنسنگ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری ہے جس کا ہم پالن نہیں کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر پہ آپ فی الوقت ایسی حالت ہے کہ آپ کو محدود رکھیں اور آپ آنا جانا جو ہے حد تل مقدود سے کم کریں اس لیے کہ جب کوئی ضرورت آپ کو ہے بہت سنگ ضروری ہے تو آپ باہر جائیں اگر ضرورت ہے تو آپ نے گھروں میں رہے اپنی فیملی کے ساتھ رہے آپ اور آپ کو اپنے رشدار جو بھی ہیں ان کو بھی ان کی احتیاط ان کو بول دائیں بھئی آپ نے آپ کو بچا رہے ہیں آپ نہیں آئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک ڈسٹنس مینٹن کریں گے یہ جو ہے یہ جو ہے ون ٹو ٹو میٹر ڈسٹنس ہونا چاہیے سمجھو آپ باہر جانا پڑے آپ کو ضروری ضروریت کے لیے آپ باہر جانا ہے تو آپ ہے نا ماس کا بہت ضروری ماس جو ہے یہ سمجھو کہ آپ کے لیے ایک شیلڈ ہے جیسا وار میں آپ شیلڈ استعمال کرتے ہیں ہم ماس کی احمد سمجھنا چاہیے کہ ماس جو ہے یہ پورٹ لائف انٹری یہ وائرس جو انٹر ہوتا ہے یہ ناک آنک اور مو کے ذریعے ہیں اس کو آپ کو ہے نا بچا کے رکھنا چاہے تو آپ کمپلیٹ ماس ڈالیں ایسا نہیں یہ پوری کور کرنا چاہیے یہ ماس ڈال کے آپ باہر جائیں خوش حد تل مقدود آپ کے پاس گلوز ہے تو گلوز بھی ڈالیں آپ ڈال کے آپ جا کر اتنا جلدی ہوتا ہے کہ اپنا کام فنش کریں اور وہاں پر جانے کے بعد آپ کو کوئی چیز کو آپ چھونا پڑے گا اور نا وہ تو کیا ہوگا کہ آپ اس کے لیے آپ سانیڈیزر ساتھ رکھیں ایک چھوٹا وہ نا چھوڑا ملتا ہے اس کو آپ وقتاً وقتاً جو ہے آپ ہاتھ کو کلین رکھیں اور ہاتھ کو جو ہے اپنے چہرت کو ہے نا اس کے طرف وہ چھونے نہ دیں اس لیے ہے کہ آپ کے ذریعے وہ آپ کے پورٹ انٹری کو جائے گا وائرس اسے کہا کریں گا آپ ہاتھ کو کلین رکھیں اور آپ کو فیس پر ٹچ کرنے نہ دیں اور جتنا جلد سے ہو سکے آپ کام فنش کر کے آپ کو آ جائیں واپس یہ جو لوگ اگر گھر پہ بخار آ رہا ہے کسی کو تو انہیں اس بات کا شک ہوتا ہے کہ انہیں کوویڈ ہوگا لیکن وہ کوویڈ کا ٹسٹ کرانے تک انتظار کریں تو انہیں جو ہے بخار بڑھتا ہے اور وہ منٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں پوری فیملی تو ایسی صورت میں انہیں کیا دوائی لینے چاہیے یا جبکہ لوکل جو وہاں پر کلینک سے ایویلیبل نہیں ہیں دیکھیں صاحب اس کے لیے تو یہ تو کوویڈ جو وائرس ہے اسے بلتے ہیں یہ ایک نیا وائرس ہے یہ اس کا علاج ابھی تک اس کا ابھی دریافت نہیں ہوا اس کا چین بریک کرنا چاہیے اور سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ اس وائرس جو ہے آپ کو اٹیک کرے گا جب آپ کی طاقت یا ایمیلیٹی جو بولتے ہیں اگر وہ ویک ہو تب ہی آپ کو اٹیک کرے گا اگر آپ کی ایمیلیٹی سٹرونگ ہے تو یہ وائرس آپ کو کچھ نہیں کر سکتا آپ جو ہے سائکلوجیکلی جو ہے سب سے ایمپورٹنٹ ہے انسان کا سائک ایمپورٹنٹ ہے آپ وہ سائکو ہے نا آپ کمزور ہونے جب ڈر جائیں گے آپ تو ہے نا آپ کی ایمیلیٹی کم ہو جائے گی آپ اس سے آپ اللہ سے پر بھروزہ رکھیں اسے ہے نا پہلا کام ہے کہ آپ ڈرے مت اور دوسرا جو ہے کہ اب دیکھئے یہ ہے نا انفلینزا فلو اور کوویڈ میں اس کے سائنٹ سیمٹنس میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کو کیا ہے آئے جب شروع ہوگا تو آپ کو پہلا دن جو ہے آپ کو باڈی میں پین ہوگا سیویر پہلا دوسرا دن اور تیسرے دن آپ کو یہ ہے نا کہ بخار آئے گی یہ بیسک ہے نا اس کا پیٹرن ایسا ہے تیسرے دن آپ کو بخار ہے چوتھے پانچوے دن آپ کو ہے نا تھوڑا سٹمک اپسٹ یا لوز موشن ہوں گے اور یہ بخار جو ہے ساتوے دن آٹوے دن تک جا سکتی ہے سیونتھ ڈے تک آٹوے دن جو ہے تو وہ ٹیم پر آپ کو اس کا احساس ہو جائے گا کہ آپ کہ یہ اس بیماری سے اگر آپ ریکاور کر رہے یا نہیں کر رہے کہ آٹوے دن آٹوے نوے دن کب کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی آپ کو پتا چلے گا کہ میں ریکاور کر رہا ہوں میرے میں طاقت ہے یا کہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ نہیں بھی مجھے میڈیکل ہیلپ چاہیے تو وہ ٹیم پر ہے نا آپ کو کہ آپ کو کوئی انسٹوٹیشن کے ہیلپ لینا پڑے گا ڈیاغنیس کرنے کے لئے مگر فیل وقت دیکھیں آپ کے حالات کے حساب سے ایسا ہو گیا ہے کہ یہ جو کوویڈ ٹیسٹ ہے یہ ابھی کرانا ضروری ہو گیا ہے اس لیے کہ پورے ہاسپٹل فل ہیں ہاسپٹلوں میں بیڈر کی ضرور ابھی آویلیبیلیٹی نہیں ہے اور ہاسپٹل والے بھی کیا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کہ کوویڈ کو لینے کے لئے ڈر رہے ہیں اس لیے کہ دوسرے پیشنوں کو ایفیٹ ہوگا ابھی کیا ہے کہ بڑا افراد تفریقی حالت ہے یہ صورت میں آپ کو چاہیے کہ ابھی تو جتنا جلس ہو سکے آپ کو بخار آگئی تیسری چوتی دن پانچوی دن بخار نہیں کم ہو رہی ہے تو آپ ٹیسٹ کرا لیں ٹیسٹ کرا کے رٹنے سے اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمیشن آسانی سے مل جائے گا اس لیے کہ کوئیڈ ہسپٹل گوئے تو آپ پاؤزیوٹیو ہیں تو مل جائے گا اگر آپ نیگیٹیو ہیں تو آپ ہاسپٹل میں مل جائے گا ایڈمیشن اگر آپ یہ ٹیسٹ نہیں کر رہا ہے تو آپ کے لئے مشکل ہوگی ایڈمیشن لینے کیا ہاسپٹل میں اب جکھئے کہ بیسک اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کو یہ بخار جب آئے گی تو صرف پارستعمال ٹیبلیٹ گھر پہ رکھے آپ سکس ٹونٹی فی میلی گرام ٹیبلیٹ آتی ہے اسے پیندال آڈال فیوڈال کئی نام سے وہ آبیلیبل ہے وہ آپ گھر پہ ٹیبلیٹ رکھے وہ جو ہے آپ کو ہر اگر بخار رہے تو ہر چھے گھنٹے کو لے بخار رہے تو ہر آٹھ گھنٹے گھنٹے لے ٹیبلیٹ لے آڈلٹس کے لیے اور دوسرا جو ہے کہ ایک antibiotic ہے azithromycin وہ universally ہے 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 کنڈیشن کا ہے آ Qué ایک ہے آگا آڈالی آن آگا آگا آڈالی ہر آگا ڈا آگا 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 کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں آپ باڈی ہائیڈریشن مٹن کریں پانی ہے نا گرم پانی منیمم جو ہے بارہ گلاس پانی آپ کو ایوریڈے کنزیوم کرنا ہوگا پانی کا استعمال یاد کریں اور یہ وائرس آپ کو پہلے بول چکا ہوں کہ اس کی انٹری ہوگی ناک سے اور گلے سے اور پہلے جو ہے یہ وائرس ناک کے حصوں میں اور گلے کے حصوں میں جا کے یہ بیٹھے گا ہے اور اس کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لئے منیم تین دن لگیں گے تین چار دن لگیں گے اس دوران آپ اگر ہینا کے یہ نارمل سالین سالٹ وارٹر گرم پانی میں نمک دال کے ہینا اچھا اسے ایک گلاس میں لے لیں اس میں دو پنچ آف بیکنگ سوڈا اس میں دال کر آپ گارگل کریں اور ناک میں پانی لیں جیسا آپ وضو میں پانی لیتے ہیں یہ عمل جو ہے منیمم تین چار دن دن کریں تو اگر وائرس خدانہ خاصتہ آپ کے اگر بھسکا ہے آپ کے باڈی میں تو یہ ہے نا یہ اس ختم ہو جائے گا یا اس کی سٹنٹ کم ہو جائے گی آپ کو کچھ نہیں کرتے گا تو یہ بہت ضروری ہے گارگلنگ اور یہ ناک میں پانی لینا اس کا نارملی یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے کیا کہ پٹیکلرلی جس کو احساس ہے کہ ایفیکٹڈ ہو رہا ہوں وہی کرنا ضروری ہے یا وہ عام طور پر عام لوگ بھی اس طرح عامل کر سکتے ہیں نئی صاحب یہ ہے نا میں سمسلوں کی یہ وقت میں میں سمسلوں ہر ایک شخص کو یہ عمل کرنا چاہیے اگر کوئیڈ اگر بخار ہو نہ ہو تو بہتر ہے کہ بخار نہیں ہے تو آپ دو مردے میں کریں اگر میں کسی کو بخار ہے تو پورے افراج جتے بھی گھائیں یہ عمل کو جاری رکھنے میں فائدہ ہے کہ تو یہ ہے نا اس کو ہے نا کہ یہ گارگلنگ اور ناک میں جو پانی لینا یہ نا اور دوسری چیزی ہے کہ دیکھیں کہ باڈی ایمیونٹی بڑھانے کے لیے آپ کو ہے نا کہ دیکھیں کہ ابھی کئی چیزیں ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اسٹیبلش جو چیزیں چار چیزیں ہیں یہ ایک جو ہے ویٹیمن اے این ڈی کی ٹیبلٹ ملتی ہے اس کی ایک ٹیبلٹ اور ویٹیمن سی ون گرام وہ ٹیبلٹ اور ہے فولیک ایسید وہ بھی ریسنٹ ابھی فینڈ ہے فولیک ایسید ایٹ ہلپس ہے نا تمہارے پروسس میں اسے ہالٹ کرنے کے لیے یا اس کو مدد کرے گی یہ نا اس کی پیثولوجی میں تو ہے نا ون میلی گرام فولیک ایسید آپ لے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زنگ ایک زنگویٹ کا ٹیبلٹ آتی ہے چار ٹیبلٹ جو ہے ہر انسان کو مطلب جو عدلت ہے دن میں ایک مرتے میں چار ٹیبلٹ لے لے یہ لینے سے کیا ہوگا کہ اس آپ کی باڈی ہے نا وہ یومیٹی ہے نا وہ سٹرانگ ہوگی تو یہ وائرس آپ کو نقصان دینے میں اسے رکاون بنے گا اس کے علاوہ ایک اور بات اگر جس کسی کا ایکسیجن اگر کم ہو رہا ہوں یا غالباً نبے تک ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے اگر نبے کے نیچے گر جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے دیکھئے یہ جو وائرس ہے اب یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ اپنے لنگس فیپڑوں کو کمزور کرے گا جی اب جس کے فیپڑے کمزور ہیں جو سموکر ہے اسے تو ایکسٹرا ہے نا کیرفل ہونا پڑے گا اور جسے آسٹرما ہے آلڈی اس کے لنگس کمزور ہوتے ہیں تو یہ ابھی تک ہے نا کل تک یہ تھی کہ بھئی یہ وائرس جو ہے صرف لنگس کو افیٹ کر رہا ہے اور لنگس کرنے سے کیا ہے کہ انسان تو نارمل ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے آپ کو کوئی بیمار ہی نہیں ہے مگر اس کا ایکسٹرمنٹ سیچوریشن میجر کرنا پڑے گا اس کے لئے ایک انسٹرمنٹ ملتا ہے پلس آکسی میٹر اب بارہ سو پندرہ سو میں آویلیبل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں اگر ہو سکے تو یہ انسٹرمنٹ رکھیں کسی کو ہے نا یہ جو ہے جسے بخار آ چکی ہے اس کے لئے ہے نا یہ آپ ٹیسٹ کریں آکسیجن سیچوریشن جو ہے نائنٹی فائی ٹو ہنڈرڈ نارمل ہے یہ اگر آپ کو سیچوریشن نائنٹی فائی ٹو ہنڈرڈ ہے تو آپ کو کوئی فکر کی بات نہیں اپ ٹو نائنٹی ہے نا جائے گا تو آپ کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے آپ تھوڑا کیئر فل ہونا چاہیے بر نائنٹی سے جب کم ہو جائے گا تو آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑے گی ابھی تو آکسیجن سیلنڈر ہے والے بلے ہیں الحمدللہ بہت سے لوگ فری میں دے رہے ہیں آپ تو بہتر ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بزرگ شخص ہے جسے آسمہ ہے یا ایسا ہے تو لا کے آپ گھر میں ایک آکسیجن سیلنڈر رکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے اس لیے کہ آکسیجن سیچوریشن جو ہے آپ دو تین دن تکی صرف آکسیجن لے کے مینٹین سکتے ہیں سیمپل پنتی جا رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو آکسیجن سیلنڈر رہنے سے آپ کو جس کا آکسیجن سیچوریشن بلو نینٹی ہوگا اس کے لئے آپ خود ہے جو دیو جو دیسپنس کر رہے ہیں وہ آپ سمجھا رہے ہیں کہ کئی سا سیمال کرنا آپ کرنے سے دو تین دن مگر آگر آکسیجن سیچوریشن آگر ایٹی ہو گیا تو اس کے بعد آگر سمجھو دو تین دن تو آپ کو ہے نا کہ کوئی ہوسپیٹل یا اسٹیڈویشن میں جانا ضروری ہے اس لئے یہ وقت میں صرف آکسیجن دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اسے آکسیجن ایڈر پیجر دینا پڑے گا یا فائنلی وینٹیلیٹرز کو استعمال کرنا پڑے گا تو اس لئے ہے کہ آکسیجن سیچوریشن آپ کو چاہیے کہ میجر کرتے رہے دن بے تین مرتے بے یا چار مرتے بے جو ہے جو پیشنٹ ایفیکٹڈ ہے جیسے بخار ہے اس کا آکسیجن سیچوریشن دیکھتے رہے آپ جیسے پہلے ہی دن اسی پر تو نہیں پہنچتا پیشنٹ کا ایکسیجن تب تک اگر یہ تمام چیزیں کرتے رہیں گے تو پوزیبل ہے کہ وہ ایکسیجن بھی اس کا کمفرٹیبل پر آ جائے اگر ان صورتوں میں نہیں چڑھ رہا ہے تو تب تک یہ کوویڈ ٹیسٹ بھی کروائے کر رہیں گے تو ہسپتال میں جانا بہت آسانی ہوگی دیکھیں میں ابھی آج کی حالات کے حساب سے یہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی فکر کے بغیر کوئی ڈر کے بغیر آپ یہ ٹیسٹ کرا لیں اب یہ ٹیسٹ جو ہے ابھی ست سے آڈی ہزار میں کچھ کر رہے ہے ٹیسٹ یہ گورنمنٹ بھی پروائیڈ کریں جس کا ریٹ دو ہزار کے خریب ہے آپ یہ ٹیسٹ کرا کے رکھنے سے اس کا فائدہ ہے اور دیکھئے میں آپ پھر بھی یہ بولتا ہوں کہ نائنٹی فائی پرسن جو انفیکٹ ہوتے ریکوور ہو جائیں گے اس میں آئیسی بات ہے کہ کوئی فکر کی ڈر کی بات نہیں کہ کوئی ٹیسٹ کرا لیا تو میں کوئی ہو گیا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت میں کوئی ٹیسٹ گا تو نائنٹی پرسنٹ 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 پیپل ریکوور فرم جس وائرس جس کی امیلی زیاد ہے جو عمر والے لوگ ہیں جو کو موربید جس ڈائیابیڈیز ہے جس آستما ہے ہار ڈیسیز ہے یا کسی آپریشن ہو چکا ہے بائی پاس ہو چکا ہے وہ لوگوں کو نہیں آپ یہ ٹیس کرا کے ہے اگر رگیٹی ہو یا پاس جو رکھیں تو ابھی ایسا ہے ابھی ہوم کورنٹائن کا دمان آگیا پہلے کیسا انسٹوڈیشن بولتے کہ پاس جو گیا اسے بولتے لے جاؤ ابھی نہیں جس کے مائنر سینٹ سیمٹم ہیں جو ریکوور رہے ہیں ان کو گھر پہ ہی رکھے بہتر یہ کریں کہ سپریٹ ایک کمرہ اگر آپ کے پاس ہے تو اسے کمرے میں رکھیں سپریٹ ایک باتروم رکھیں ان کو وہی پہ کنفائن ہوکر رہے ہیں اور گھومیں نہیں وہ ماسک استعمال کریں دوسرے لوگ بھی ماسک استعمال کریں اور ان آپ خیال رکھ لیں تینکیو ڈکٹر آپ کا اپنے خیمتی وقت دیا ہمارے ناظرین کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا میں آپ کا تہہدلی سے آپ کی آواز ٹیم اور ہمارے ناظرین کی طرف سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت آسانی سے ہمارے ویورز کو یہ بات سمجھائیں کہ اس سے کس طرح فائٹ کیا جاتا وری تینکیو سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے ابھی سب سے بڑا سوشل یہ پرابلم ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہمارے جو معلومات ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہے تو یہ سب ڈڑڑ چکے ہیں دیکھیں سوشل ڈسٹنسنگ میں یہ پران ہو گیا تھا سوشل ڈسٹنسنگ کا مسجدوں میں بول رہے تھے پیپروں میں آرہا تھا اور پبلک اس میں انوز کیا جا رہا تھا پھر بھی جو لوگ ہیں ہم اس کا احتیاط نہیں کریں ہم سمجھے کہ یہ کچھ نہیں ہے تو ہے کہ ہم اسے اگر نہیں لیں اور اس کا فالو نہ کریں اسے بریک کریں تو یہ نقصان ہمارا ہی ہوگا تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے گھروں میں گلیوں میں ہر جگہ ہے نا سیریس لی یہ سوشل ڈسٹنسنگ اور پرسنل تمہارا جو ہاتھ ہینڈ واشنگ اس کا خیال کریں کر کے یہ بیماری کو ختم کریں بیماری سوشل